موسیقی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ کام تو ختم ہوا یہ خود ہی بیک ہوتے رہیں گے میں بنا لیتی ہوں مگ پیچزا اس کے لیے میں نے دو بریڈ سلائسز لیا اور ان کو میں چھوٹا 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 چاپ کرلوں گی اور ساتھ میں بٹر ڈال کے نہ تو ان کو ٹوست کرلوں گی ہلکی آگ پر گولڈن سے ہو جائے اگر آپ نے فل مگ پیچزا بنانا ہے تو ایک مگ کے لیے ایک بریڈ سلائس ہوگا ٹھیک ہے چار لوگ ہیں تو چار سلائسز ہونے چاہیں گے لیکن میں ہاف ہاف مگ پیچزا بناوں گی کیونکہ باقی بھی اور بھی ڈیشز ہیں نا تو اس ویدہ سے یہ دیکھیں اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں اور اب ان کو میں مگز میں ڈال دوں گی اچھے کہ آپ نے اس طرح بریڈ تھوڑی تھوڑی ڈالنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر پیچزا سوس لگانی ہے اور پھر باقی کی بریڈ ڈالنی ہے اگر آپ پورا سلائس یوز کر رہے ہیں تاکہ ساری بریڈ نہ اچھے سے سوک کر لے گے پیچزا سوس اور پھر فیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ بریڈ ہے تو میں نے چونکہ سنگل لیئر ہی لیا آدھے سے سلائس ہیں تو اس لئے مجھے ضرورت نہیں ہے ڈبل ہو ہی نہیں سکتی نا تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے پیچزا سوس اپلائے کرنے کے بعد کارن اور چاپٹ بیل پیپرز ہیں پھر آلیوز ہیں گرین آلیوز ڈالے ہیں بلیک آلیوز ڈالے ہیں اور بس اس کے اوپر میں ڈال دوں گے موزلیالا چیز اگر آپ کے پاس چکن ہے پکی ہوئی تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اچھا اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ چلی سوس یا جو بھی ہیلیپینیوز کچھ بھی آپ نے ڈالنے تو ڈال لیں میں یہ ڈال رہی ہوں کیپرز پڑی ہوئی تھی میرے پاس تو اپنے اور شہداد کے لئے میں نے ڈال لیا ہے اور تہامی میشی کے لئے سکپ کر دی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کوئک سی ڈیزرٹ کی طرف تو یہ میں نے لاغ کیک کے نا پیسز بنا لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ملتے ہیں بچوں کے لئے تو یہ میں نے گلاس میں چاروں طرف لگا دی ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ وپ کریم بنا لیں گے میں نے لیا ہے تھنڈا دودھ اور اس میں میں یہ وپنگ کریم والی جو ساشے ہوتے ہیں یہ ڈال دوں گے یہ ہے بیٹی کروکر کے یا پھر الالالی کے بھی ملتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو نارمل نہیں جیسے ہوتا وپنگ کریم لے لی اس میں چینی ڈال دی اور اس کو جو ہے وہ آپ نے وسک کر لیا تو وہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں پھر دودھ نہیں ڈالتا تو یہ مجھے ذرا میں نے سوچا ہے اس دفعہ یہ ٹرائے کرتے ہیں تو خیر جو میں خود بناتی ہونا پیکٹ سے وہ اچھی بنتی ہے اس میں جو ہے نا وہ بہت آرٹیفیشل فلیورنگ پھر ہوتی ہے خیر لیکن اب لے لیے میں تو اب میں رمضان میں اسی کو ہی یوز کروں گی تو خیر سینٹر میں میں نے تھوڑی سی کریم ڈال دیا اس کے اوپر میں نے یہ سٹرابیریز ڈال دیا اور آپ کے پاس جو بھی فروٹ ہونا فریش یا پھر آپ نے کین کچھ بھی ڈال دیا وہ آپ ڈال سکتے ہیں سٹرابیری کیلئے سٹرابیریز تھوڑی سی کھٹی تھی میں نے ہنی ڈال دیا یہ توٹلی آپشنیل ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے باقی کی پھر یہ وپڈ کریم جو ہے وہ ڈال دیا اور اس کو اگین ہم ٹاپ کر دیں گے اور فروٹ کے ساتھ سمپل سی ریسیپی ہے اور یہ تو آپ گیسٹ وغیرہ کے لیے بھی نا چھوٹے چھوٹے گلاسز میں یہ اسیمبل کر سکتے ہیں اور ڈیزرٹ اتنی مزے کی بھی لگتی ہے اور کھانے میں دیکھنے میں دونوں میں اچھی لگتی ہے اچھے جا آ جاتے ہیں دہی بڑھوں کی طرف تو میں نے یوگرٹ میں ڈال دیا ہے نمک اور چاٹ مسالہ اور ساتھ میں زیرہ اور یہ تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اس کو میں مکس کر لوں گے اچھی طرح سے اور یہ جو بڑے ہیں ان میں سے میں نے پانی نکال دیا ہے ان کو ہم ارینج کر لیں گے آلو میں نے جو بوائل کیے ہوئے تھے ان کو بھی میں ڈال دوں گی یوگرٹ میں اور بس یہ یوگرٹ کا جو مکسچر ہے ساتھ میں تھوڑا سی پیاز ڈال دیا ہے میرے بس ٹوماتر بھی ہوتے ٹوماتر ہی نہیں ہے میرے پاس تو یہ پھر میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور بس یہ ہمارا جو ہے نا دہی بڑھے یہ بھی تیار ہو گیا فٹا فٹ سے اس کے اوپر میں نے یہ املی ہری چٹنی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہوئے فروزن یہ میں نے وہ ڈالی ہے اور ساتھ میں یہ آمچور چٹنی ہے اور بس اس کا میں نے ڈیزائن بنا دیا اور اس کے سائز پر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا یہ جو دھنیا میں نے گھر پر ڈرائی کیا ہوا تھا اور ساتھ میں ریڈ چیلی فلیکس اب ایک اور ریسیپی شیئر کرتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے جو علو بوائل کیے ہوئے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کیا اور اس میں میں کارن ڈال رہی ہوں چاپ بیل پیپرز ڈال رہی ہوں پیاز ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ خوش کیا وہ دھنیا آپ کے پاس فریش ہے نا پھر آپ نے فریش ڈالنا ہے اور ساتھ میں یہ نمک ہے حلدی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور ساتھ میں یہ ہے چارٹ مسالہ یا آپ چارٹ مسالہ اپنے حساب سے ڈال لیں لال مرچ پی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا چیلی فلیکس وغیرہ سپائیسی بنانے کے لئے اور اس کو میں نے مکس کیا پھر دیکھا ہے کہ کتنا سوفٹ ہے اس حساب سے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیا ہے کیا کہتے ہیں بریڈ گرمز ابھی دو تین منٹ کے اندر اندر یہ بریڈ گرمز جو ہے نا یہ ایکسٹرا مکسچر کو ابزورب کر لیں گے اور مکسچر تھوڑا سا ٹھک ہو جائے گا اور پھر یہ ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا اتنی نمی ہم دوسرا کام نمٹا لیتے ہیں پہلے میں نے آئل کو گرم کر لیا اور اس کے بعد میں نے یہ چکن پیسیز ان کو کوٹ کیا ہے بریڈ گرمز میں اور اس کے بعد میں ان کو ڈال دوں گی فرائی ہونے کے لئے ہلکے فلیم پہ اگر آپ فرائی کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ چکن جو ہے نا وہ بہت تف سا ہارڈ سا بنے گا سو تیز فلیم پہ آپ نے کرنا ہے میڈیم تو ہائی فلیم کہہ لیں اور ایک سے دو منٹ لگیں گے اور اتنا چھوٹا 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 چکن کے ساتھ ہی یہ کوک بھی ہو جائے گا اور بس یہ ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ٹائم سے پہلے بنا کے نا تو میں ان کو اون میں رکھ دیتی ہوتی ہوں تو اس طرح سے چیزیں گرم بھی رہتی ہیں اور کرسپی بھی رہتی ہیں اون کے ٹیمپریچر اتنا ہلکا ہوتا ہے نا کہ بس اس میں کوئی بھی چیز پکتی نہیں ہے بس تھوڑی سی نا گرم سی رہتی ہے اچھے یہ دیکھیں میں نے اس کا بال بنا کے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کیا اور اس کے اندر ڈال دوں گی موزیرالا چیز اور اس کو پھر سے ہم رول کر دیں گے انٹو آ بال اور یہ ہمارے جو انا پٹیٹو چیز بالس اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گے تو سارے کے ساتھ ہم یہ ریپیٹ کر لیں گے پروسس سارے بال ہم اس طرح سے بنا لیں گے اگر آپ کو یہ افتار دعوت وغیرہ کریں آپ نے سیم یہ بنا کے سرپ کرنے ہیں تو اس طرح سے ان کو شیپ دے کے تو آپ ان کو فریج میں رکھ دیں اور کوٹنگ آپ نے بس تازی تازی کرنی ہے کوٹنگ کر کے رکھ نہیں دینا اس طرح سے یہ بال آئل میں ڈسنٹیگریٹ ہو جائیں گے تو میں نے ان کے اوپر انڈا لگایا ہے انڈا لگاتے ہی میں نے بریڈ کرمز لگایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی میں ان کو نہیں رکھ ری پلیٹ میں کے سارے کٹھے بنا کے ڈال دو ساتھ ساتھ ہی میں ڈالتی جا رہی ہوں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو آئل تیز ہے تو یہ جلدی جلدی سے گولڈن ہو رہے ہیں اندر تک ہیٹ پہنچ جاتی ہے اور تینے میں چیز بھی میلٹ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہے ہیں یا تو آئل تھنڈا ہوگا یا پھر کوٹنگ کر کے رکھیں گے نا تو پھر پٹیٹو جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پھر آئل میں چلا جائے اور ڈسنٹیگریٹ ہو جائے سارا آپ کا آئل خراب ہو جاتا ہے میں نے آپ سے جتنی افطار آئیٹمز شیئر کی ہیں وہ فٹا فٹ بننے والی ہیں اور جتنے میں ایک میری نیشن کریں اتنے میں دوسرا کام شروع کر دیں آپ ایز ایٹ اس فالو کریں تو یہ پوری افطار ایک تو بہترین مزیدار قسم کیا اور دوسرا آپ اس کو ڈیر گھنٹے میں انشاءاللہ بنا لیں گے نائنٹی منٹس یعنی کے اور اس کے بعد میں نے سوچا میرے پاس ٹائم ہے تو میں برطن دھو دیتی ہوں تاکہ کچن بھی کلین ہو جائے بھی جائے کہ سارا کچھ افطار کے بعد کرنا پڑے اب یہ جو ہے نا چکن بائٹس اور یہ پٹیٹو چیز بالز ان کو میں اون میں رکھ دوں گے کہ جب تک افطار ہوتی ہے نا اب بنا لیتے ہیں جی فروٹ سوڈا اس کے لئے میرے پاس یہ اورنج جوس فریش پڑا ہوا یہ میں ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں نے ڈال لی ہیں اس میں منٹ کے لیوز فریش والے اور ساتھ میں اس میں جاری ہیں سٹرابریز اور تھوڑی سی شگر یہ شگر آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اور بس اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس میں آپ آئس کیوب ڈال سکتے ہیں اور سیون اپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ اورنج سوڈا بنا رہے ہیں تو میں اس کے اندر کاربونیٹری وارٹر ڈال رہی ہوں یہ پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر کاربونیٹر ایکسائیڈن فیوز ہوئی ہوتی ہے اسی طرح جیسے سیون اپ یا پیپسی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ایک پیپسی کے کین میں تقریب چینی ہوتی ہے تو اگر اس میں تین کینس ڈالیں گے تو سوچیں بارہ ٹیبل سپون اس کے بجائے میں نے صرف دو ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے اور یہ ہمارا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ڈرنک تو یہ آئیڈیا جو ہے نا وہ میرے اس پار جین میں آیا کہ میں یہ کاربونیٹر وارٹر یوز کروں اور سیون اپ پیپسی پینے کے لئے پورا سال پڑھا ہوتا ہے اس وقت آپ ویٹ ایجی لی مینج کر سکتے ہیں روزوں میں ایک بار بڑھ جائے نا تو وہ پورا رمضان مینج تو نہیں ہو سکتا بڑھتا ہی جاتا ہے ایک سموسہ نیچے گر گیا تھا اور خیر یہ میں نے نکال لی ہے آون سے اور اب ان کو میں سرونگ دش میں ڈال دوں گی کیونکہ افتار کا ٹائم بھی آنے والا ہے مگ پیچاس میں نے لاس کے لئے رکھے ہوئے تھے کیونکہ چیز میلٹ کرنا تو اسی طرح ہی مزہ آتا ہے تو ان کو میں رکھ دوں گی پہلے ایک منٹ کے لئے رکھا تھا لیکن پھر اس کے بعد ایک منٹ اور رکھا ہماری چھوٹی بھی آج کے ہامی کا روزہ نہیں تھا اور مشاری تو چکن بائٹس کے انتظار میں آکے سب سے پہلے بیٹھ گیا تھا افتار ٹیبل پہ کیونکہ میں سے کھانے نہیں دے رہی تھی میں سارا چکن کھا لیتا چکن پھر اس نے اور کوئی چیز نہیں کھانی تھی تو یہ ہے میرا افتار ٹیبل نائنٹی منٹس میں فائیو ڈیشز بنا لیا ہے اور الحمدللہ اور بلکہ سکسٹ والی ہے جو دہی بڑے ہیں یہ تو بنائے ہوئے تھے ان کو اسیمبل بھی کر لیا ہے تو یہ ضرور بتائیے گا آپ کو ریسیپیز کیسی لگی ہیں اور ان کو ٹرائے ضرور کریں ہر ریسیپی بہت بہت مزے کی ہے اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا تو یہ سموسے تو بس ریڈی میڈ ہیں یہ میں نے بیک کر لیا ہے ہمارے پیٹیٹو چیز بالز بہت مزے کی ہے مزے کی دیکھیں گی ہے کچھ ایسی مجھوں جا داڑ کو چاہر ہوئے دیکھنے پیزا جا دے کچھ ایسی پیزا ہاتھ مجھے اپنے بیڈروم میں عبادت کرنے کا بہت مزا آتا ہے کیونکہ جب ونڈو کھولتے ہیں تو اتنی تھنڈی تھنڈی سی ہوا آتی ہے چاہے نماز وغیرہ پڑھنے ہو چاہے قرآن پاک پڑھنا ہو یہاں پہ بہت مزا آتا ہے تو میں یہ قرآن ایپ ہے یہاں سے نارملی رید کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں نے دیکھ کے دھونڈ لیا ہے سیون سے پارے پہ میں پہنچی ہوئی ہوں تو وہ بس میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں اور بس اس کے بعد ہم تھوڑا سا شاید باہر نکلیں گے میرا بڑا دل کر رہا تھا تراوی پڑھنے کا لیکن بس نا روزہ کھولا ہے اور اس کے بعد پھر ہمت ہی ایسے ختم سی ہو گئی تھی اور مشاری کو بھی ریڈی کرنا تھا اور بھاگ دور اس کے بعد بھی لگی رہی تھی کیونکہ اتنی جلدی ساتھ ہی ہو جاتی نا تراویاں اور اشاہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے ویسے تقریباً آٹھ بجے کے قریب لیکن ساڑھے ساتھ بجے جا کے پھر بیٹھنا پڑتا ہے نہیں تو باہر روڈ پہ جگہ ملتی ہے تو یع ساتھ بجے میں پہنچ بھی جاؤں یہ میرے لئے پوسیبل نہیں ہو سکا ہے لیکن میں کوشش پوری کروں گی یہ اتنا سواب ہے جو پورے سال میں ویسے نہیں ملتا ہے تو بہرحال کوشش میری پوری رہے گی انشاءاللہ تو بچوں کو لے کے میں باہر آگئی کیونکہ تہامی نے فرمایش کی کہ ماما موسم اچھا ہے تو باہر چلتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک ڈرنک پکڑا اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے سی سائیڈ پہ یہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے تو ووک کرت ویڈیو میں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی